الحمدللہ والحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بھی اولائکہ ہم المتقون صدق اللہ علیہ وسلم وبلغنا رسول غنبی الكریم الامین محب دینار سارے درود پاک پھرو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سونے دے درد زرے بدروں حلال بن گئے سونے دے درد زرے بدروں حلال بن گئے قد مانوں چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قد مانوں چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے درد زرے بدروں حلال بن گئے قد مانوں چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قد مانوں چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قد مانوں چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قد مانوں چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قد مانوں چمکے روڑے جالینوں چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے قد مانوں چمکے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہر طرح دی ہم دو سنات و بعد میری نہیت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں میرے بھائیوں دینت العلماء استاد العلماء محبی و مخلصی حضرت علامہ مولانا استاد العفاد استاد العلماء علامہ مفتی نیازہ مدنوری ادامت مرکات ملکوسیہ مجاہد اہل سنت ماشاءاللہ میرے برادر کبیر کی شریف فرمانی نہیت ہی واجب الاحترام میمان اکسوسی الحاج عاشق مدینہ عاشق رسول حاجی محمد غلام محیدین سا ماشاءاللہ اور میرے برادر گرامی حرد العزی شخصیت حاجی محمد علیاء صاحب حاجی محمد عباد صاحب اور حاجی محمد عبدالوحی صاحب ماشاءاللہ اور حاجی عبدالرحمن صاحب اور نہیت ہی واجب الاحترام جناب فیاض احمد سیفی صاحب جتنے بھی احباب تشریف فرمانیں اے پلچی پیر دے واسی اللہ پاک تمام سلامت رکھیں میرے برادر محترم محترم المقام بھائی محمد الریاض صاحب اور بانیان محفل آج کے مدینہ آج کے رسول کسے تعرف دے محتاج نہیں ہر دل عزی شتیت رانہ محمد حافظ صاحب دامت برکاتہ مکسیہ جنہ نے بڑی خوبصورت بزم سعید نو سجایا اپنے یار سنگی ساتھی اہل محلہ نو دعوی دیتی اور بڑے ذوق شوق نا تسیت شریف لے کے آئے ہو میں ایک ایک بندزہ اگر نام لیوان اتنی پیاریاں پیاریاں کورتاں تو شریف فرمانیں سگر لاویت بچہ بھی کوشش کرتاں میں سگر لاویت بچہ بھی کوشش کرتاں اگر باپ نا تے رسول مقبول پڑے گا حافظ صاحب یقینی بات بچہ بھی بیٹی بھی نا تے آقا امام الانبیادی اپنی زبان تے لے کے آئے گی میرے تو قبل علامہ صاحب خطاب فرمارہ صاحب تائیدار صداقت دی گل بیان فرمارہ صاحب اور یقینی بات میں انہوں اپنا چھوٹا یا صدق سنان دی کوشش کرنگا نا بینی اینا کلو دعا لینا لماں گا اپنے بزرگاں کلو دعا لماں گا میں تائیدار صداقت شروع ہواں گا سرکار اعلی حضرت مضور فیض عالم ڈاتا گنج شکر تی پاک بارکت دی بے چامانگی اگر دل کرے کلو دا سر حلا دل کرے شٹاک کی دی زبان حلا رانا حفیظ صاحب نمینو پتا ہے جتنے دوستانوں فون کیتے اور اترا سپیکر بھی نہیں چال رہیا کہ تاڑی برحال انہوں میں کمزوری کمانگا جدہ مسلک جڑا ہے سچا ہے تو سچا ہے اور اسی آج کے مدینہ بننے ہیں آج کے رسول بننے ہیں اور پھر ساڑا ہی زند کیسا ہے کہ اسی اترا سپیکر آئی دے دن خلیفہیں اول دی بات کیتی جا رہی ہے نا برحال کوئی بات نہیں تُسی اگر سبحان لنا نہیں ہوں دی دل سے بات نہیں آ دی محبت والے ہو ذوق والے تُسی توجہ میری طرزہ رکھنی ہے ہونٹو تھی دائیں بائیں نہیں بکھنا جڑا کام رہ گیا رہ گیا جتے ہیں ما شاء اللہ میرے برادرِ کبیر علامہ صاحب برادرِ محترم جناب کاری محمد اضا ای ایاسا ماشاء اللہ اللہ پاک سلامت رکھے میرے ویر نے زینت القرآن بچہ نو تعلیم دین دینے اللہ پاک انا نو عمرِ خضرہ عطا فرمائے جتنے بھی حباب آئے ہوں میں عطبان گرد کرانگا میرے مجڑا میں موضوع بیان کرانگا اور ہر بات علامہ صاحب نے تائیدارِ صداقہ دے صدق دے اوپر گلہ کی تھی ہیں یاد رکھے آجیں صحابہ نے سانو تسے ہے صحابہ نے سانو تسے ہے کہ نبی نال پیار کنج کرنا ہے کوئی بات لفظ تو لنگے جا رہے نہیں میں تمہوں بیان کرنا چاہنا ہے محبت دعویٰ تم ہی کرنا ہے محبت دعویٰ من ہی کرنا آج سوشل میڈیاں تے بندے بے جنابی یوٹیوب تے بندے تا بیان سندنے جنابی علی اے بندہ فلاں کہندہ ہے فلان کہندہ میں کہنا ہے جب تک تینوں اپنے مسلک دا ہی نہیں پتا جب تک تینوں صحابے اجنابِ اصحابے نبی دا ہی نہیں پتا انہ دی شان عظمت مرتبے دا ہی نہیں پتا جب تک تینوں اپنے نبی دے مقام مرتبے شان عزت رفات دا پتا ہی نہیں سانوں کی پتا چلے گا ساڑے سامنے جو مزید بندہ بات کرتا پھرے برادرہ نظیب قار میرے آقا امام الانبیات خلاموں میں بات جو کرنا چاہنا توجہنا سننا دھرا میرے آقا میراج دیراتی یہ سام لا مخان دے کونے کونے تے نگر نگر کریا کریا چپے چپے دی سیار کر کے آئے توجہ میری تر وزرہ ہے محبت نہ نظرہ سمات کریا دے جملے اتو نہ گزر جامن گونگا مولی صاحب تیزتے جملے کیوں کہہ رہے دے میں اس گلو تیزتے جملے کہہ رہے ہوں کئی بندے نوجوان بچے جڑے کول بیٹھینے یہ بنجے جنابی علی مسکران دینے یقین جانو بڑا دل دے اندر اور دکھ بھی آ رہا تھی کیسی اپنے بچے نو کیسی تعلیم دے رہا پھر بھی میں خوش نظیب سمجھنا ماں انہا لوگانو جنہا اپنے بچے نو لے کے دے آئے انہیں آہستہ آہستہ کیونکہ من جدہ واجدہ کوشش کریے اللہ کامیابی عطا فرما دیندائے میرے نبینا پیار کرنا بسترہ گرم رہا پانی جنابی علی چلتا رہا اور کنڈی ہل دی رہی کنڈی ہل دی رہی بسترہ گرم رہا پانی جلدہ رہا میرے حضور فرمایا اے غلاموں میں لامہ کان دے کونے کونے نگر نگر دیسیر کر کے آیا پہلا سمان دجا تجا چوتھا پنجما چھے ما ستمہ سترہ کلت منتحہ پھر میں لامہ کان دے رابط روبرو بیٹھ کے میں رابطہ دیدار کیتا میں دارو سلام جنت دیکھی میں جنتِ معوہ دیکھی میں جنتِ نائم دیکھی میں جنتِ حضن دیکھی میں سب تو آلہ تیڑی جنت سے میں جنت الفردوستہ نظارہ کیتا میرے نبیلال پیار کرنوالے ہو اور کئی بندے پی رہنے سبحان اللہ اینج نہیں کئی بندے جنابی علی گوھر کر رہنے ملہ کہنا کی چاہ رہے ہیں کال کرنا کی چاہ رہے ہیں میرے آقا امام الانبیان پیار کرنوالے ہو میں جذبات دے پیش نظر گلہ نہیں کر رہے ہیں علامہ صاحب اینا لوکہ نو پتہ ہونا چاہیے ہیں ہاتھی کلمہ نبی دا پڑے ہیں ساڑھے سامنے نبی دی عظمتے کو بات کرے آجے دے چودہ سو سال بعد بندہ کہندہ نا نا ماں بندے وہاں سکنا وہ کہندہ نبی نو میراج بھی جثوانی نہیں ہوئی میرے آقا نال پیار کرنوالے ہو جملہ توجہ نال سنے آجے چودہ سو سال پہلے نبی دا عاشق نبی دا پروانہ حضور دا غلام یارِ غار تائیدارِ صداقت جد وقت میرے نبی نے اعلان فرمایا غلامہ نے منیا غلامہ نے منیا ابو جال گیا کہنے گا اے صدیقی اکبر کوئی بندہ کھوے اے کوئی بندہ کھوے اے کوئی بندہ کھوے اے بسرا کرم رہا کنڈی ہلدی رہی پانی چلدہ رہا پانی چلدہ رہا کنڈی ہلدی رہی بسرا کرم رہا میں اسے بیسلم مقدس گیا پھر میں پہلا سمان تجھا تجھا چوتھا پنج ماہ میں لا مکان دیکھ کونے کونے دی سیر کرے آیا اے تو من لمے گا تائیدارِ صداقت نے فرمایا نا نا اے گال منن ویچ نہیں آدھی ابو جال کہن لگا اے گال پھر تیرا نبی کہہ رہے بینا بیٹھ جائے تینکی باس ہمیں لگ دیئے ایس بچے نے جب بیٹھ بیٹھ جا یا بیٹھا بار چلا جا بیٹھ جا اور کسی با محبت دینا زرہ سوچھونا جملہ زرہ سماعت کرنا میرے آقا امام الانبیادِ خلاموں تائیدارِ صداقت نے جرا جملہ فرمایا آپ نے فرمایا اگر اگر اے ہون تیری سبحان اللہ دی باری اگر میرا نبی یہ جملہ کہہ رہے ہیں لا رئی با فی آستہ سبحان اللہ آستہ سبحان اللہ کہ وہ کتانو کل سنا پڑھ کے لائے جائے نوجوان کے دیدر ٹونہ کے بیٹھنے محبت چند لمحے آپ علم دی دولت واسطے ہیں یہ سے لنگر تے کھان نہیں آئے آپ آئے ہیں محبت واسطے علم دیا دولت آئیں جنہیں مل دیا اے خدا دی قسم رانا حفیظہ اتاڑے محلے والے انو میں مبارک باز پیش کرنا وہاں دلو یا اللہ انہوں سلامت رکھیں یہ ایسے ہاں محافل کر دینے علامہ صاحب نے علم دیں مطیب کھیرے تھوڑی دیر بولو تھوڑی دیر بولو محبت بولو سبحان اللہ تجھے کہو مولوی صاحب کیوں سبحان اللہ کہ یہ میں کہنا اس گلوں سبحان اللہ تینوں کو آرہے ہیں قیامت والے دن ایک ایک نیکی تو بندہ ترسے گا ایک ایک نیکی تو بندہ ترسے گا علمات تشریف فرمانے مدان حشر دے اندر مدان حشر دے اندر ایک ایک نیکی تو بندہ ترسے گا آج نیکیاں دے دخیرے کٹھے کر لے تائیدار صداقت نہیں کی فرمایا اگر میرا نبی گل کہہ رہے ہیں اگر لار حافی دیوچ کوئی ریب نہیں کوئی شاک نہیں انی گل ایک گل اور کر دیا کہ بلا حضرت خدا امہ نے میرے نبی نے کوڑا خریدیا یو دی کو لوں تُس کہن دیو ساڑھے سامنے کوئی نبی جی کوئی تاہی کار جی کہنے خوزی میں سندہ رہے بڑا گندہ سی بات پھر جفنیاں ان دے نال کھانے جملہ سننا میرے کہ یار آج ماج صاحب ان دی شوپران دی فیفٹری رات میں انہوں نے میسیج کیتا ور سب تے کار صاحب ساڑھے کر ایک سین کام کر دی کپڑے تو دی او دے کپڑے تو تے کپڑے تو تے زی پاسک جنہوں سمیں لگی بولو سبان اللہ میں بار بار تانو ٹیچ کر دا رہاں گا جی جی قوم سبان اللہ منگل تے نہیں دن دی جان کس دن لگی اے ڈے خوش نا او بولو محبت سبان اللہ میں لام خوش عبدالقیوم ہزاروی صاحب دا فتوہ انہا سینڈ کیتا کہ غیر مسلم اگر کپڑے توڑے کر دے تو دے انہا کپڑے آن دے ویچے کپڑے پائے جا زگدے نے کوئی ممانت نہیں اور جملہ سنو گرہ اہل کتاب کھانا بھی جائے دے پینا بھی جائے دے انہا نکا بھی جائے انہا کیتا ہی نہیں اے گلہ تے اے لبنیاں تی اے سٹور توں جو میں ہر چیز میٹرو سٹور تو لب تی اے دین تا جنہ سٹور تی ہوں دے نیڑے بھی نہیں آئی اہل کتاب کون نے اہل کتاب نے جو حضرت عیسی علیہ سلام اللہ دا نبی مان دے پتر نہیں مان دے بڑے آسان جملے جڑے عیسی علیہ سلام اللہ دا نبی مان اہل کتاب جڑے ابن اللہ کون اللہ دا پتر کون اہل کتاب بارے شریعت پہ مسئلہ اہل کتاب اگر نکاح ہو جائے اگر مسلمان بھی بات ہو جائے تے نکاح پڑھن دی بھی لوڑ اگر پڑھ لیا جائے تے پھر بھی عرج مسئلہ یاد روے گا چلو اچھی بولو سبحان اللہ آم میرے آق امام الانبیان الپیان کرنوال رب العالمین فرمایا والنذی جاب صدقی وسط کبھی اولائی کا ہم المتقون او خال کے کائنات دا قرآن پڑھن رب العالمین فرمایا لوگ کو ایک اوزا دے جڑی حق لے کہ آئیے میرے آق امام الانبیان الپیار کرنوال او میں سرکار آلہ حضرت بھی بیان فرمان آئے لیکن میں یارا آلہ حضرت دا مقام بیان فرمان اللہ حضرت یارا جی میں خاتم حسین رزوی صاحب بابا جی نے لوگ دے دے اندر نبیدہ پیار ڈالے آئے لوگ دے دے اندر نبیدی محبت نو جا کر فرمایا وے امیو تون دے اندر سرکار آلہ حضرت تو پہل یارا میں غلطہ ادار صداقت شروع کرنا ارباب تفاصیر میں لکھے آوے حق لیان والا نبیان دا سردار حق دی تصدیق کرنا والا صدیق دا سردار نانا آستان سبحان اللہ کہہ رہے آئے اور پتا چل جائے نبید پر والے پتا چل جائے نبید دیوان بیٹھے ہوئے اور سادا کی دا کی ازی کہلے سب سے آلہ آلہ ہمارا نبید ملکے سب سے آلہ آلہ ہمارا نبید میں اُس وقت دکھر اگنی یانا جب تک سارے نہ پرنگ بولو سب سے آلہ 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 ہمارا اور جنویں نہیں ہندہ ان ہندہ کیے اس گلوں تیرے وقت پڑھے آلہ آلہ ہمارا نبید دائیں بیرے کو کون نہیں پڑھے آلہ آلہ ہمارا نبید سب سے آلہ 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 ہمارا نبید سب سے آلہ آلہ ہمارا نبید اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبید بولا بولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبید سب سے ہاتھ گھڑے کر رہے ہیں لیکن تُو بڑے یارا غور نہ لگے کر رہے ہیں ہارا شیر میں بن آلہ لبائک یار سب سے میرے سرکار آلہ 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 ہمارا نبید آلہ 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 کا پیارا غماران بھی قبلہ کون دیتا ہے دینے کو موجا یہ 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ملکے بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کبلہ کاری صاحب تھی کہہ رہے بچے نو سبحان اللہ کہہ رہے اللہ بھائک یار سوڑا بچے انہوں کے میں روکوگے مدینے دا تائیلان صحابہ دے جرمت دے اندر تشریف لے آرے آئے قرامہ نبی تشریف لے آرے ابو جالے نبی دے چہرے ذوکر میں ی آرہ جہنہت شریف فرما وی انج سحامہ دے جرمان دے اندر نبی تشریف فرما وی میرے آقا ایمام الانبی آرے ابو جالے میرے نبی دے نڈے آیا آہ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہ ver clear تیرے ور کا پاد صورت نوز ولہ پورے بڑی آشم کبھی لے دیے اندر لئیے میرے آکھی ایمام ولمبئیات نل پیار کرنے والے جیسficم یار آپ میرے آکھی ایمام ولمبئیات سامنے بھوجہ نے کبلائیں گل کی تھی گھولامانے تلوہرہ میاندے ویجو کر لئی نے بد بخت تا سر کلم کر دے واگے انہیں ساٹھے نبی دی شان دی انگر غصہ کی گیتی ہے میرے آقا امام الانبیاء دیولے صحابہ نے ویکیا جملہ ذرا غور کریں آج صحابہ نے نبی دیولے ویکیا فتح بس سامان میرا نبی مسکراؤں لگوے آبے نبی نل پیار کرنوالے جدو میرے آقا مسکرائے نے میرے آقا دے غلام بیندے پہنے نبی مسکرائے صحابہ نے انجمنی ہے جمیں منن دہا کے میرے آقا امام الانبیاء نل پیار کرنوالے نبی نے مسکراؤں کے کی فرمایا فرمایا صدقہ ابو جال ابو جال تو ٹھیک کہہ رہے ہیں غلاموں میرے حضور نل پیار کرنوالے اوہ پلچی پیر اللہ دے نیک ولی دے دیرے سایا رب دے کاروچ بین والے اوہ ایک قبلی والے آقا امام الانبیاء نل پیار کرنوالے نبی دے پروانے ہو جنہا جملہ میں بیان کرنا چاننا دل چھے رکھے آجے صحابہ نے جدو نبی دے ملے وے کیا تلوارا میان دے اندر پالے یعنے میرے والت کے آجے تلوارا میان دے اندر پالے یعنے جو کہہ نبی فرما رہے ہیں صدقہ ابو جال ابو جال تو ٹھیک کہہ رہے ہیں جو ہی مکہ سلم و کرما دی گلی دا میرے حضور نے موڑ کٹے آگوں تاج دارے سداکت ملے نے حج کیتی سونے آہ پھلاں دی اندر مہگ تے ریے نگمہ تے بھل بھل دی اندر چہک تے ریے لج پالا چانتے سورج دی اندر روشنی تے ریے چمک تے ریے پوری کائنا دی اندر تیرے ورگا سوڑا اور کیا مات کر سوڑے یعنے تیرے ورگا سوڑا کسے مانے جمنا ہی کوئی نہیں اے کاؤن کہہ رہے آئے ابو بکر صدی کہہ رہے آوے کئی آ بندیاں نے صبحان اللہ کے آوے میرا دل کلیچہ ٹھڑیا کئی بندے ویندے پہنے بذر گاندہ پیار ویک کئی منو چھاپی دے رہنے علامہ ساپی دلوں دواں واندے رہنے کئی بندے سوچی پہنے پیسے انوے کی جارے میں کہہ رہا کدھی بھی پیسے نہ یاؤں دے جے میرا نبی حضرت تیہاں سانو اپنی چادرہ تانا فرما دا اے پیسے دینا نبی دی سننا تے لینہ صحابہ دی سننا تے میرے نبی لن پیار کرنوالے ہو مہینہ جملیاں دے ولینی جاریاں مکمل بات کر رہے آوا تائیدار صداقت نے حضرت کی تی سونیاں تیرے بھر گاہ جتی کر میری اکھنے سونیاں سونیاں بیکھے آئی کوئی نیدہ حضور کی فرمایا صدق تا ابو بکر اے ابو بکر تمہیں سچ کہہ رہے آوے سارے بلاو نبی دے قدمی لگین حرض کی تی سونیاں فیدہ کا ابھی وہ امی و سادئی کا یا رسول اللہ لجپالہ صلیمہ پہ تیرے تو قربانے ہو جامن آقایں ابو جال لیں کلام کی تھی جوابیں ہی فرمایا جے تائیدار صداقت دے کلام سے بھی جوابیں ہی فرمایا جے صدق تا ابو جال صدق تا ابو بکر اے لجپالہ ابو بکر سچائے یا ابو جال سچائے میرے آقا امام الانبیان الپیار کرن والے ہو میرے حضور نے جنا جملہ فرمایا پلچی پیر دے رہن والے ہو میں بیان کرنا ہاں میرے آقا فرما دینے غلموں نہ میں نو ابو جال نے بیکھے آجے نہ میرے صدق اکبر نے میں نو بیکھے آجے اے سرآن اللہ کہنا بڑا تھوکائے نعرہ مارنا بڑا تھوکائے ہتھی جملہ بیان کرنے کون ابو بکر صدق ہتھی کہنے آباد نبیان تو ہے شان صدق دار اور باد نبیان تو ہے شان صدق دار اوہ وے کرتبا محمد دے دل دار دار ڈنگ کھاندار یا نال حسدار یا ڈنگ کھاندار یا نال حسدار یا ڈنگ کھاندار 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 یا بیدے پروانے بیٹھے لے میں محبت دلال پھر پڑھنوں ڈنگ کھانداریا لال حسداریا اوچے را بینداریا مہے نلواردار میرے نبی نل پیار کرنوالے آقا ایمام الامبیان محبت دعویٰ کرنوالے گل دور نہ چلی جائے ٹائم بڑا قلیل وقت دامل جنزر اتنی گنجیش نہیں ہے میں بڑے اقتصار نلگلاند کر رہے ہیں میرے نبی نے کی فرمایا ہے اوہ پیٹھی پیر دہنوالے نبی دے پروانے جملے دلات رکھیں آجے میرے حضور فرمادن غلامو نا میں نو ابو جال نے بیکھیں آجے نا میں نو ابو بکر نے بیکھیں آجے لج پالا گھنے گھنے گلہ کرنکے گھنے نبی نل پیار کرنوالے میرے آقا ایمام الامبیان کی فرمایا ہے حضور فرمادن غلامو محائی نائی جمال خداون دیا محائی نائی جمال خداون دیا جڑا بندہ شیچا ویندائی انہو اپنی صورت نظر آن دیئے ابو جال کنگڑا تھی انہیں جدو میں نوے کیا نو اپنا کند نظر آیا جملہ سنیا جے فرمایا میرا ستھیک جدہ دل نور دے نال منوارے جدو انہوں میں نظر آیا وہاں انہیں میں نوے کھے آوے انہوں کا نات ویچو سمتو حسین میں نظر آیا وہاں میرے نبی نے فرمایا اگلا موے کنون بن گیا دے کیا متکر یاد رکھے آ دے ابو جال ورگا کندہ کوئی نئی میرے یار صدیق ورگا سونا کوئی نئی نبی نل پیار کرنوالے آقا ایمام مولنبیان محبت دا دعوان کرنوالے میں جملہ تری نظر کرنا چاننا ایتے کو بندہ سانو کے رام مالوے کئی بندے کہنے لے ابو بکر صدیق نے سیدہ دا حق کیا ہونا دیتا بڑے بڑے بد بخت گلہ کردے نظر آنگے میں کہہ رہا میرے آقا ایمام مولنبیان نل پیار کرنوالے نبی دا فرمایا جے عدرت ابو خوریرہ رضی اللہ ہو دالان ہو راوین بخاری شریف پڑھ رہے ہیں بینہ عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بینہ عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بینہ عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے کہ بخار ان کو نہیں آتی بخاری نبی لل پیار کرنوالے میرے آقا ایمام مولنبیان دے غلام تشریف فرمانے میرے نبی نے فرمایا اوہ غلام جی تو کل قیامت دنی اوڑا جے نفسہ نفسی دیانا موڑا جے حضور صحابہ نو فرما رنے تے ملہ کہند آئے تے ملہوں کہند آئے جن دیا ستنا چھوٹیاں نے کمید وڈینے کتھو لہی آتی لمی لمی داڑی یہ سر تے ٹینڈے بغل چے بھی سرائے پینڈوں پینڈنے اوہ کہندنے لوکوں نبی لوں کچھ پتا نہیں دا میں ہاتھ جوڑ کے تیرے سامنے اپنے نبی دا فرما رنہ جاریاں میرے آقا ہی مامو لمبیانے ایتو تک بھیان فرمایا ہے کل میں چند آئیوں نو دینے جنو اللہ نے خیبر دی فتہ دان لانے خوشکبری سنائی ہے اور میرے حضور نے فرما امیں فضل تری گوتی دی اندر میرا نوازہ حسین آئے گا جملہ سنیاں دیانے آقا حسین آئے نہیں ہے اور میرے نبی ایتو تک بھیان فرمایا دے ہے قیامت والے دن باپ آدم نے سوٹ کے ڈا پیڑ کے اوڑا آئے نبی نل پیار کرنوا لے دل چو جملہ رکھن والا آجے میرے حضور نے دسی آئے قیامت جمینوں آؤڑی جے میرے آقا نے بھیان فرمایا جے قیامت جمینوں آؤڑی جے میرے حضور نے دسی آئے لوگوں اے قیامت جمینوں آؤڑی جے قیامت جمینوں آؤڑی جے اثر دا ویل آئے گا آج بھی پت پت گلہ کر دے نظر آؤں دے لے نبی نو پتہ نہیں دا جملہ سنیا دے میرے آقا نے چودہ سو سال پہلے فرمایا ہے اوہ غلاموں جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا جنات دا جڑا سخاوت دا دروازہ ہے سخی نو آوازہ مارے گا حاجی دا دروازہ حاجی نو آوازہ مارے گا مجاہد دا دروازہ جہاد والین مجاہد نو آوازہ مارے گا میرے حضور فرمادن غلاموں جنات دا ہر دروازہ ہر ایک بندے لو بولائے گا جڑا عبادت کرنو آلائے نبی دے صحابات شریف فرما لے نبی دے پروانیوں جملے دل چھ رکھنو آلے میرے آقا ایمام ملمبیاں بیان فرما رہے گا کوئی عام بندہ بیان نہیں کر رہے آوے میں حدیث صحیف نہیں پڑھ رہے آوے مودل نہیں پڑھ رہے آوے مدلس نہیں پڑھ رہے آوے میں صحیح حدیث پڑھ رہے آوے بخاری شریفی چھو ایمام بخاری بیان فرما رہے لے اور میرے نبی دے غلاموں ساٹھا کیتا بھی یہ وے کہ ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن کوئی بات نہیں نہیں پڑھنا چاند آگے پڑھ لے آ ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن اینج نی گل بنی ورنام ساری رات پڑھی جانا ہے جب تک تینو یاد نہیں یونا میں اکھے جملہ بیان نہیں کر آگا اکھے جملہ تا بیان کر آگا یو دو تری زبان تے جملہ جاری ہوئے گا ساٹھے نبی دی بولو ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن اپنے گوان ڈی دے والے وے کو کون نہیں پڑھ رہا ان کا بول چون کا بزارہ چھ بڑیاں بڑکا مارنا ایتھے بول ساٹھے نبی دی ساٹھے واسطے قرآن نیرا فریدیاں اٹھ کرے یار اٹھ کے نچن لگ پہنائیں چھکا ماجے بڑکا مارنا لگ پہنائیں کوئی تینوں کہنی ریاں میں اٹھے پڑے گا رب بھی راضی ہے رب بھی راضی ہے مل کے مولو ساٹھے نبی دی ساٹھے واسطے قرآن بزرگانوں مافیے ہیں نوجوانوں چھاسی داندھو اور لا ساٹھے نبی دی اے کیمرے والیا کیمرہ گھماوے کون کون نہیں پڑھ رہاوے ساٹھے نبی دی اللہ تیری زبان نو سلامت رکھے ملکے بولو ساٹھے نبی دی ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے برآن ہاں ہاں ساڑی نبی دی دو بان ساٹھے بات تے قرآن کیسے ہو رہے دا کیسے ہو رہے دا منانی لیندہ پاکانی میں بھلے کیسے ہو رہے دا بیان چنگا لگے دا آئی نہیں آؤ میرے آقا امام الامبیان اللہ پیار کرنے والے اگلہ دور نہ چلیا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ باری صلی اللہ علیہ وآلہ میں تیتے جملے بھی آ رہے میں وقت نو دیکھ رہا بڑی تیزی نلدھو رہے حالے گل کوئی بیان نہیں فرمائی ہے اے چو دانسوں سال پہلے نبی صحابہ لوں بھی انصر مارے آجے صحابہ نوزیاں محبتیاں لدتا لے رہنے صحابہ نبی دا چیرہ وے گھرنے کون صحابہ اللہ فرمائن دے خلائی کل لذی نمتحان اللہ قلوب ہم لتقوی اللہ فرمائن دے سونے آم انا دے دل چاکی تینے بڑے سجینے رضی اللہ ہوں الہم وردوال انا تے راب وی راضی اپنے راب تے راضی نے اوئے چلا تے راضی رابیوں میں ہے جنادیاں دل دیاں گوائیاں اللہ ٹھانے پارے اندر بیان فرماوے اللہ فرمائن دے اولائی کل لذی نمتحان اللہ قلوب ہم لتقوی اے تے چرسہ پینوالے پنگاں پینوالے فلانزہ کرے فلان برندہ ساٹے سامنے رب دا قرآن دلیدے ساٹے سامنے محمد عربی دا فرمان دلیدے میرے آقا امام الامبیان البیار کرنوالے ہو میرے آقا بیان فرمارنہ غلام ہو جڑا نمازی ہوئے گا نماز دا دروازہ بلائے گا جڑا حاجی ہوئے گا حاج دا دروازہ بلائے گا جڑا روزے دار ہوئے گا روزے دا دروازہ کھوے گا میرے آقا امامو لمبیان دا یار گار خلیفہ اول حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ ہوتا لال ہو عرض کیتی سونے آفیدہ کابی و امی و سادئی کا یا رسول اللہ لج پالا سن ماں پہ تیرے تو قربان ہو جا من آقا کیا کائنا آتی اندلی کوئی ایسا بندہ بھی ہے بے جڑا جنہ دے ساریاں دروازیاں تو بھلایا جائے گا ابرا لامہ سامینہ ویرانو ایک جملہ بیان کرنا چارے آوا میرا نبی بیان فرما رہے ہیں صحابی رسول ابوبکر صدیقی آرہ عرض کرتے نے سونے آنکھ یا کائنا آتی اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے بے جڑا جنہ دے ساریاں دروازیاں تو بھلایا جائے گا آجی صاحب نبی دے صحابہ دا کی دائے بے نبیوں میں جڑا ماں کانو ماں یکورنیاں خبرہ رکھ دا جے نبیوں جے جڑا قیامت کر ہون والا نبیوں دیاں بھی خبرہ رکھ دا جے میرے آنکھائی ماں مولنبیاں لن پیار کرنوالے اگر آرہا یہاں کی دا صحابہ دا نا اندہ نبیوں نے علم غیب ہے یا نئی ہے کتی نبیوں کے سوال نہ کر دے ہیں کتی نبی دے کو لو پوچھے دےنا بلکہ میں کتاباں دی اندر پڑے آجے صحابہ آنے تے نبیوں نے مشکل کو شاہ بھی منے آجے اور کئی تندے کہنگے مولا جی کیویں نبیوں نے مشکل کو شاہ منے آوے مہرد کرنا میرے آقا ایمام مولنبیاں دے دربارے گھر بار دی انگر ایک نبی نہ بندہ یا کھان دا نور کوئی نئی دا آگیر کر دے او دو ہو آئی یا حافی نی اے مازاگ دے قدل والے یا دوا کرو اللہ میں نوکھان دا نور آتا فرما دے علمات شریف فرمانے اگر میں بات غلط بیان کر دا میں این اپنے نبیگانے نے ہر بندے نوکھان دے گلط بیان کران ٹوک سکتا ہے اے نبی دے پروانیوں نبی دے یار تشریف فرمانے میرے آقا ایمام مولنبیاں بیان فرما رہے لے میرے آقا فرما دے لے جس ام تشریف فرمانے او نبی نہ بندہ کھڑا یو گیا ارض کردہ سونیاں دوا کرو اللہ میں نوکھان دا نور آتا فرما دے وے اے سنیوں سننا یو یادے نبی دا غلامے تے نبی نو مشکل کشا من کے اے ثوان کر رہے آجے تھوڑیاں زوا کروں اللہ میں نوکھان دا نور آتا فرما دے وے میرے حضور فرما دے دو رکات نفل پڑھ تجھو سملا سن دو رکات نفل پڑھ میرے آقا فرما دے دنے وضو کر وضو تبا دو رکات نفل پڑھ پھر رب دی پاک بار گانچ دوا کر اے اللہ اپنے یار محمد قریم دا صدقہ اللہ میں نوکھان دا نور دے دے پجابی ترجمہ کرنا ہوا آجی گینیاں کھلے بوئے بیک کے تیرے دوارے آگئے کھلے بوئے بیک کے تیرے دوارے آگئے سنگا ماتی آمر مہا دردان تے مارے آگئے نائے بھی بندے نعرہ پڑھا کٹبان ایک میٹھار بیٹھا نائرہ بھی اس بندے نے مارے ہیں جیڑا جنابی آلی جیڑا جمہا میرے کو بڑھ دا اوٹھوں آگئے نعرہ مارا مدانی دا اس کی بول مرابیر ابو بکر ابو بکر اے جی ناراتا ڈیمالی دا لبائک لبائک یا رسول اللہ بیڑا بیڑ جا لبائک دا نارا ہاتھ کھڑا کر کے مارا ہوئے لبائک اے کوئی سیاسی نارا نہیں جے امرا سننا ذرا کوئی سیاسی نارا نہیں جے ہر بندے نو ازما کے لیے لیا میں نہیں کہن دا جناب علیہ ایتر کرو ایتر کرو یقین جانو کوئی ہارے پامی جتے اصیل ووٹ حضورت دین نو دین ہے علمات شریف فرمانے میری فات خلط وویت میں نے ٹوک دینا ٹوک دینا کئی بندے کہنے مولی صاحب اگر لبائک نو بوڑ دی دیتا تینا تو جتنا ہی نہیں سنو درا موسیٰ علیہ السلام دا دور سی تو ایک بندہ جو میں موسیٰ علیہ السلام پاک بننے اومیو پاک بننے جو میں موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے جو تقریر کرے رب نے فرمایا فرشتی آوے خو توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے نہیں توجہ فرشتی آوے خو یا اللہ بینے پایا فرمایا جو میں فیران نو آذاب دینے نا ایس بندے نے وے چونے لیکن انہوں میں چھڑ دینے اینج نے ذرا اچھی بول ذرا سبان اللہ میں تنوں تقریر اینج کرنا پیا جو میں جمعہ پڑا رہے ہیں لیکن تو اینج بیٹھا ہے اینج مزا نہیں آنے اچھی بول ذرا سبان اللہ میں بزرگاں کلو دعا لانا پتا رب نے فرمایا آوے خو فرشتی ہو انہوں سے آن لبو تے جو دو میں ذا آپ دینے انہوں پوچھ نہیں کہنا یا اللہ کیوں فرمایا اے میرے موسا دیاں کاپڑیاں کر دے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ تَقْلِيمًا رب فرمایا سی اپنا یار کے ہے سجن کے ہے بیلی کے ہے سسانو اپنے یار دیاں ازامانال پیارے دیڑا ساڑے یار دی کاپی کرے رب فرما گا میں انہوں جو نمچے خدا دی قسم مائت نال ٹیٹ کر دینا کئی بندے کر دیں لبے ایک نے جتنا نہیں جملہ سنو ذرا مدانی حشر ہوئے گا ایک بندے دیاں نیکیاں تے بدیاں برابر آنگیاں فرشتی ارد کرنگا یا اللہ نکتے لے کے جائیے رب فرمائے گا ٹھیرو فرشتی آئے کہے گا یا اللہ یہ باپ دا نافرمانی ایک گناہ زیادہ اللہ فرما گا چل جہنم جہنم چھو تو رپوے گا اللہ ہم سے رونتا جائے گا اللہ میں صاحب تھوڑی دور جائے گا فرشتی انہوں کہے گا ایک بار ہی میں نو اللہ کو لے چلو فرشتی دوبارہ لے آنگے اللہ دے دربار چل اللہ فرما گا اوہ کی گلے باپ دا نافرمانی یا اللہ ساری زندگی باپ دینا فرما نہیں کی تھی تھی میرے دل دیوے چھو قدی بھی باپ دی محبت نہیں آئی تیرا آڈر تھی میں جہنم چھو جا رہا تھا آج میں دیکھے افرشتے میرے باپ نو ہی پکڑ کے جہنم چھو لے جا رہے نے میں تیرے دربار کی کو اردکر نواز تھی آیا میرے باپ تھی سارے گناہ میرے تھی پا دے میں نو جنم دے دے میرے باپ بسمت جنتی جی ایٹی ٹیلیزو بلے کیسے کیڑا کیڑا مزاج ہے تڑا پتہ نہیں کیڑا مزاج ہو چی بول گا رہا سبان اللہ سبان اللہ بچ میں اتفاق نہیں آئے پتہ نہیں کدھوں ہوئے گا اتفاق اللہ فرمایا کہ آج تیرے دل دے بچ باپ دی محبت جا گی ہے اپنے باپ دا دامن پکڑ جا اس نیکیدے صدقے تینوی جنت دیتی تیرے ابنوی جنت دیتی زادی قسم جملہ سن درہا نئی لبی ایک نے جتنا ہے نئی لبی ایک نے جتنا سانو پتہ ہے باردیاں تاستہ بڑییاں نہیں لیکن یاد رکھو لا تقناتو می رحمت اللہ اللہ دی رحمت نومی ہاتھی جب ہاتھی والے جدو آئے سی نا وہ کہندہ تی عرب والے نے تیاتھی ویکھے ہی کوئی نہیں اپرا جدو آتھی لیکے آیا سی موں دے بیچے پتھر چھوٹا جا جانور چھوٹا جا پریندہ پریندہ تے دو پنجیاں مچے انہیں انجھ کر کے مارے نا جیسے آتھی نو تے آتھی بڑکتا جائے انگریز پریشان ہوگے چھوٹا جا پتھر ہاتھی ایڈا وڈا آتھی لمبے ہندے گا گل کی انہیں اوس جگہ دی تحقیق کی تی جیڈا ایٹم بمپ دے بیچے مواد پایا جاندہ انہیں پتھنا جا پایا جا رہا تھا اور میں نہیں کرنا تسی ووٹ لبائکنو دیو میں نہیں کرنا میں کرنا جتھے دل کردہ سارے آنو ووٹ دیتے ہی نبی دے دین نو میں ووٹ دے کے دیکھ در آنے جی یہ بندہ صحیح نہیں ہوئے صحیح نہ صحیح ہوئے اے جیڈا بندہ انہوں بیٹا دینا اسی بندہ ووٹ انہوں جزے لیکن ساڑے کروالے نے میں تو دو میں ووٹ تحریق اللہ ایک نو پائنے میں کہا آپا ہائی کنہ گاہر جے بندے ہیں سونے جے دین وات سیکھ بیڑا ساڑے ووٹا نہ لے ایسے ووٹا نہ لے بیٹھے کچھ ہی بول نارا سبان اللہ آو میرے آقا امام الملنبیان پیار کرنوالے نبی دے پروانی جمعہ توجہ نال سنے آجے چودہ سو سال پہلے یارہ صحابہ دا کیدہ امام الملنبیان پیار کرنوالے صحابہ نے نبی مختار کلوی منیا مختل کشاوی منیا کہاں ہی تے نبی دے کھولائے نرد کرتے نرد سونے تیرے کو لکھا لینواز سے آئے میرے نبی نے فرمایا میرا وسیلہ پا کے رب کو مانگ اللہ اکھانا نور آتا فرمائے گا صحابہ ارسول دوڑ کے گیا بذو کیتا ہے حضورت باقبار کا دنگل آیا اکھانا نور لے کے آیا میں اختصار نلگل تارز کر رہے آوا حضورت یوں غلاموں میرے نبی جدو بیان فرما رہنے گنجا پندیا دے دل دے اندر فوالے ملا دی اے فلاں بندہ کہندہ فلاں کہندہ میں کہا فلاں جو مردی کہندہ پی آئے فلاں پنگا پیل والا چرفہ پیل والا ساڑھے کے حجت نہیں ساڑھے چاندے ہردکیتی سونے آہ 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 کائناتی اندر کو ایسا بندہ بھی مجود جڑا چند دے ہر درواز تو بھلایا جائے گا میرے آکھا فرما دنے فکال آنا آم آر جو آن تکو نم ہم یا با بکر سونے آج میں ترجمہ بکر نام میرے آکھا نل نبی نل پیار کر نم آل بڑے بڑے علماء بڑے بڑے سرحان آئے بڑے بڑے اللہ بی کامل ولی آن گے لیکن میرے نبی نے چودہ سو سال پہل فرما آئے آئے آب بکر سن لے فکال نام آر جو آن تکو نام مل ہم یا با میرے آقا فرما دنے چڑھا جنت ہر دروازے تو آئے 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 گا میرا یبو بکر میرا یبو بکر میرا یبو بکر نبی فرما آئے آئے آقا فرما آئے نبی لن پیار کر آئے آج تو میں محب دعوی کر لے کئی بندے کے ملے میں کہہ رہا بخاری پڑھ لے آس بھاری پڑھ لے بگتی ہین کالا عشق دی ہین کابا تنو پتا تل با شان نبی کی یہ میں عرض کرنا وہاں جوڑ کے تاڑے گے اپنے اقیزہ نو پہ چان اے جری میں حدیث پڑھی یہ بخاری شریف کسے وحبی نے پوچھلا دیوبندی نے پوچھلا شریعہ نے پوچھلا سنی نے پوچھلا انہوں کہ یار نبی صحابہ نے پوچھے خدا دی قسم دماغ سے دور پا نبی کو سوال کی سا گیا لج پالا کائنا چکو بندہ تو میرا نبی فرما دین اے میرے صحابہ گل حاضر دی کرو کیامت تک پتہ نہیں کنے کو نیک متقی آنے نے تو نبی نے اے نہیں فرما صحابہ دا اے عقیدہ سی ساڑھا نبی اے جیڑا ہر چیز دا علم رکھ دا اے اے تھان جملہ میں تیرے واد اگر کوئی یاد نہیں کر دا اگر کوئی گل یاد نہیں کر دا اے او دی اپنی کمی دین میں چکر نبی پاک صلی اللہ علیہ بارک سلام دے غلام جملہ توجہ نال ہون میں ادھر آ رہا جی اے گل میں بیان کر پھر میں ادھر آ جانا سرکار آل حضرت دو حدیث پڑھ پھر میں دعا کر دی میرے میرا کھینٹ ہوں انتے بیچنا دس منٹ رہ جائیں بولو در پیان سبحان اللہ اے حدیث تقریر تسی بھی کر لئی گل ایک کی یاد ہو جائے نا تے خدا دی قسم دین سردہ ایسا آل ہے ہر چیز قرآن میں جمع جمع دے اچھا کی بلا آف میں ایک جملہ بیان کر دا کئی بندے کہیں دیں وہ جی کتے دیں نسبت ولی نہ لو جائے راب جنت اتا فرمان دائیں اگر میں تانو پچھا کہ کتا بنیا کی میں تو باب تیرے تے میرے باب حضرت آدم علی سلام جدو اللہ نے بنایا مٹی دا شیطان سیر کردہ کردہ جنت ویچ میں تان روک رہا ہوں رانہ صاحب کسی گھسا نہ کرنا میں آتے سپیر نہ تغریح کری جانگا کئی بندے کرنگے یا مولی صاحب نے سوان لیا رانہ صاحب ایوی صبح گلہ کرنگے میں تکلو میں نو پتہ اس وات بولو درہ پیانا سبحان اللہ باب آدم علی سلام دا مجسمہ بنیا سننا جملہ یاد رکھنا گلہ گلہ بیان کر سک دیجی حوالہ ما پڑھیا کس تفسیر روح البیان لام اسماعیل حقی بروسی رحمت اللہ تعالی جو میں لئی سی دا سزار دو اٹھے 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 قریب ہوئے گی اگر تیرے کو نہ لئی جائے میں نو جرہ ورس نمبر رہنے سب کو لے لے میں تا نو تصویر پکچر سن کر دیا گا باب آدم علیہ السلام اللہ نے بنایا تی شیطان سیر کردہ کردہ نا فرشتیاں دے نال باب آدم علیہ السلام دے کھولو لنگے مجسمے دے کھولو فرشتیاں نو کہیں دا شیطان ایک کون ایک گل پہلے سنی نہیں تی اسی بول سبان اللہ میں کتے دے گل کرا تی مدینے دے کتے دے پھر پھر سی جماعت علی شاہ صاحب سرکار آل حضرت نے کی گیا چار پانچ کینٹ بیان کر سکنا تو نہ در میں ایسے نہیں بیان کر دے میں ذر بیان کر جائے اچھی بول سبحان اللہ فرشتیاں نے کیا رب نے اپنا نائب بنایا ہے بندہ بنانا اندھے سٹی سارے بولو کی سٹی انہیں تھوک سٹی تو نہیں بولنا پتر انہیں تھوک سٹی اللہ نے فرمایا اے جبریل ویخلہ اندھی حرکت ویخلہ میرے نائب تینے تھوک سٹی یہ جتے جتے نے تھوک سٹی وہ مٹی کڑ لائے جبریل اللہ اسلام نے مٹی کڑ تفسیر روح بیان چاند انہیں کتے دے ویخلہ جملہ سننا یا اللہ مٹی دا کی کران جب تن نیجو گڑ اللہ فرما دا کتا بنا دے کتے تین آدھتا ایک رات پھونک دا ایک رات جاگ دا ایک جڑا بندین پیار بڑا کر دا بندین پیار تان کر دا انہوں باب آزم علیہ السلام دے مٹی لگی اے رات نو پھونک دا تائیں ان دے اندر شیطان دی ٹھوک دی امیز شی اے رات نو جاگ دا تائیں نو جبریل علیہ السلام دے ہتھ لگے نے اے تو اگر چل لان صحابہ نے عرض کی تی اللہ دی پال مدینہ پاک بے چاہیں ہاں تے کتے رات نو پونک دے نہیں عبادت کری دی میرے نبی نے فرمایا علی اے چادر میری لہجا تے جا کے مدینہ دے کتے انہوں کٹھا کرتے انہوں کہ مدینہ چادر پہ جی سارے مدینہ چھڑ کے پات جاؤ اے گل تو سنی نہیں دی میں سنانے میں نہیں تو انجھ کرنا پہ ہیں میں کچھ ہی بول دا سبان اللہ یہ سارے ترزنہ لگلانے میں شیر بڑے ہیں دیتے میں اپنے موضوع لانا چاہنا تُس ہی کل رانا صاحب منا میرے آقا امام الانبیان نے مولا کائنات نو فرمایا جاؤ میری چادر لہجو مولا کائنات گئے دماد رسول گئے حسنان دبابا گیا جاکہ مدینہ پاک دی کتے نو کٹھا کتا فرمایا مدینہ والد چادر مضمل تے مدسر دی میرے نبی نے فرمایا مدینہ چونکہ قیامت تک بڑے بڑے مطقی بڑے بڑے غوث مدینہ پاک بچانے نیسو نا رات انہی بازت کرنی تو دی پہنک ہوگی ہوگی بازت چھو خلق آئے گا یا علی سرکار سانو سزا نہ دیو اسی ساری زندگی ساری نسل بھی مدینہ پاک جو پہنکے گی نہیں سانو مدینہ ہو نہ کڑے جملہ سنا پیر سی جماعت علی شاہ صاحب نے مریضا دنال جناب علی کتہ بے گیا کھول مریض نے بٹا مارے کتہ دل لف سے ٹوٹ گئی ان کتہ جناب علی نا تو اچھی واد کڑے نا رو بے جکھا جو جناب پیر سی جماعت علی شاہ صاحب نے بکھیا کتہ جناب علی رو رہے ہے پہنگ دا بھی نہیں پہا پیر سی جماعت پگ لائی ان پٹی کرن لگ پہ ان کار لے آندا ڈاکٹر نو بلایا ان جی اعتمار داری کیتی تھی آت جو اڑکے سی زادہ کہیں در در سے سک رین دیئے شیر پڑھ اچھی تا بولو تو واللہ تجھ سے در در سے سک 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 کا نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی گئے دور کا ڈور آ سرکار آل حضرت نے ایمین کیا اور میں ایک جملہ اور کہا اگر جا تو بھی تے آج جملہ سننا قبلہ حضرت یملی خان وٹا مارے آ صحاب قرآن پڑھو تفسیرہ پڑھو وٹا مارے کتے دا کام میں پونک نا تے پجنا حضرت یملی خان وٹا مارے کتا نا پونک دا نا پاجد بٹا کھا کے نا تے ولید پیر نو چمی جن دا آپ نے فرما دوڑ جا تو پونک گا کتا کہن دا فقال لحم القلب یا قوم ما تو رید ہو نا من نی اے میری قوم میں کیوں مار رہے جی ان کتے نے زبان کی میں لئی جی میں باز نہیں کر رہے اچھی بول سبحان اللہ یار جدہ تو اچھی سبحان نہ کرنا میرے کلیج ان ٹھنڈ آنجی کہ میں جملہ جی بیان کرنا میرا ویر کیچ کر کہن دا سبحان کتہ کہندہ فلا تک سونا جان بی او اللہ دے ولی فلا تک سونا جان بی میرے کلو درو نا درو نا میتے اللہ دے ولی نال پیار کر 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 جملہ سننا اور جملہ کہہ رہے ہا ایس جملے تک اور کر 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 کتہ کہندہ تک منو نال چلو میں روٹی بھی نہ دے آج کچھ بھی نہ دے آج تس سون جائے حتی حریصہ حنجی کم فنام حتی حریصہ کم تس سون جائے میں چونکی دار بن کے ساتھ پیرا دی مانگا قرآن کہیں جائے جملہ سننا تین سو نو سال بعد ولی اٹھے کن سال بعد تین قرآن کہیں دا ایک دن کوئی کہیں دا دن کوئی کہیں دا دن کتا قول کہیں جناب مید سان مید سان انہ کہتے نو کی پتہ کہیں جناب فنام حتی حریصہ کم میں کسی تس سون جائے میں تین سو نو سال ہو گئے دردہ ستا نہیں کہ میں سون گیا تے ولی مازنے اٹھ بولیا چل یار من آلہ نت بازی لے گئی کتے سی تھی پورے شیر آنگے نے تیرا دو میرا دیلی نہیں کر دا تی سن آنگے سن آنگے آرہی آرہی گل کم آکے مکمل کر رہی میرے آقا امام الانبیان پیار کرن والے سا دان کی دائے میرے آقا امام الانبیان پیار کرن والے محب دیلال بولو تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ اے او دو میرے سرکار آل آدھ رہ تر جد عرض کی تی مز آگ دے کاجل والیا میں تیرا غلام میں تی نو کرا میں تی زی دان کرنا چاہنا لے کر میرے نبی زی 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 آگ اگر تی زی دی بہت رنہ سال نا نا پیس نا 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 اگر جلدی جلدی پڑھیں گا میں کے جلدی جلدی مکمل کرنا ہافتہ تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میاں ساں بڑے چھوڑ کے بیٹھ لے ہو اللہ تنو سلامت رکے میاں وائی تا میرے آقائی معمول انبیاء پیار کرنے والے ہو اے نبیدیں پروانے ہو آپ آیا کائی معمول انبیاء دا ذکر کر رہے ہیں مدیوے والا راضی ہوئے گا جملہ سنے آجے میرے نبیدہ چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو جنہوں تکر پڑھیں آنے والا ماں سے جملہ بیان کر لگاوا نبیدہ چاچا حضور سے گولا ارز کرتا سنے آقا میں تری نات پڑھنا چاہنا ماں میرے نبی نے فرمایا چاچا ٹھہر جا نات باچ پڑی اللہ دا نبی پہلو تنو دعا دینا چاہنا ہے اور میرے حضور نے دعا کی دیتی ہے اللہ میرے چاچے دے تیرے نو سلامت رکی تنو زندہ اللہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے آقا امام الانبیان پیار کنوال جملہ ذرا توجہ لان سنے آجے ای گل میرے سرکار آلہ ذرا تنیا کی ای گل تانگ دار صداقت نیا کی میرے آقا امام الانبیان نے فرمایا غلام و فقال اللہ مارجو فرمایا لوگوں قیامت والے دل جنا جنت ہر دروازے تو بھلایا جائے گا میرا ابو بکر میرے نبی لن پیار سنہا لے حضور فرما دے انتا فاغی بھی قیامت والے نے حوزہ کون سر تے بھی ابو بکر میرے نا لے گا میرا نبی فرما رہے ہیں حوزہ کون سر تے بھی ابو بکر نا لے گا اور حضور فرمان دینے حضرت ابو بکر صدیق تا جملہ رالہ صاحب سنے آجے کمام پلچی پھیر دیماتی ہو جملہ سنے آجے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دینے جن نے نبی دے ملاتے ایک درم خرج کیتا ایک روپیان خرج کیتا حضرت ابو بکر فرمان دینے کہ عامت والے دینوں بندہ میرے نالوے گا بینکلے گلو جملہ نہیں کہہ رہے آما میرے آقا ایمام الانبیان پیار کرنوالے ہو جی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضی اللہ حضی آخری بھیلا آیا بے ہوندرا جملہ سنے آجے نبی لو حاضر ناظر منوالے ہو نبی لو مقتارے کو نبی منوالے ہو حضرت ابو بکر صدیق صحابہ لو کٹھا گھر کے جملہ فرمایا ہے او گلاموں جی تو ہم میرا آخری بھیلا آیا جا بے میری رو جڑی کپسی انتری چو پرواد کر جا بے فرمایا جس ٹیم گسل دیتا جا بے کبھن دیتا جا بے نبی دے روزے دے سامنے لیا جایا جے جا کے ارد کرے آجے السلام آدھئی کا یا سیدی یا رسول اللہ سونے آترا غلام ابو بکر آیا بے او گرا جملہ گھنیا جے تائدار صدا کا طرد کر دے لے آپ پرمیادن لوگوں اگر دروازہ کھولے جا بے میں نو انظر زپن کریا جے اگر دروازہ لا گھلے میں نو جنہ طلب کی دی اندل لہ جایا جے او نبی لن پھیار کروالے جملہ سوچنل سنیا جے حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ دے جس میں پاک نو حضور دے سامنے لیا جاں گے آوے اوئے منو پلچی پیر دے رہن والے ہو سعبا نبی دے یار نو نبی دے روزے دے سامنے لیا کے دروازہ سلام پر رہنے سلام پر رہنے نہ لے کہن دینے سونے آترا یار گار آیا ہے سعبا دے عقیدہ اے وے نبی دے یارا دا عقیدہ اے وے نبی زندہ بیے نبی مشکل کشا بیے بھلو بھلو اٹھ کے مارنا بھئی مارنا بھئی کوئی بہت نہیں بھئی مردیتہ دو اٹھ کے نعرہ مار میرا پراہ لبائک لبائک یار رسول اللہ لبائک لبائک یار سورن لانے بھائی یار سورن لانے بھائی خدا دی قسم حضرت مازدہ بادو پٹیا گا نبی نے لواب دہن لائیا حضرت عبد الرحمن دے والد یک خمدہ نور چلا گا نبی نے لواب دہن لائیا جدہ میرے نبی نے لواب دہن لائیا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا سدھی کیسا محسوس ہوئے آجے ارد کی تیمہ لاغ دے گاجل والے خن میں مر کے وی نہیں مردہ جے آقا تیری ندر گووے آکھیں سوڑے لوں آوائینی جے تیرا گزر گووے میرے آقا امام الانبیاء لال پیار کرن والے کل مکمل کر لگا نبی دے صحابہ دا کی دائیں نبی زندہ بھی ہے نبی مشکل کشا بھی ہے تقریر سے آخری جملے یاد رکھے آج ہے اس گلوں تے صحابہ انہیں لجبالہ تیرا یار غار صدیقی اکبر آیا سفردہ ساتھی لڑک بندہ ساتھی ہے اور ترا محبتہ تقادہ کی ہے ممی کہنا نبی لال پیار ہے تمہیں کہنا نبی لال پیار ہے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہوئے صدیق جی لبائی کا یار رسول اللہ کا اکام ہوئے میرے نبی فرما بے اور صدیق تیرے نبی نو تین چیزہ نال بڑا پیار ہے لجبالہ کڑی کڑی چیزیں فرمایا نیک اورہ تووے متکی ہوئے پر ایدگار ہوئے فرمایا تجھی نماز تیتی خوشبووے میرے آقا امام الانبیاء کا غلامبیت کرتا ہے لجبالہ تیرے یار صدیق نوی تین تین چیزہ نال بڑا پیار ہے پہلی گلے میں پیٹی صدیق دیوں میں اکا نکا میرے نبی دینداروں میں صدیق نو چنگا لگ جاوے دولت صدیق دیوں میں پھوڑیا تینے قدمہ تنی چھاور کردا جاوہا صدیق نو چنگا لگ جاوے آخری گلے آن نظروں الابد ہے رسول اللہ اک صدیق دیوں میں تیرے آمینہ دلہ دائیوں میں جے عمر تمام ہو جاوے آخری گلے آخری ویر محبت آلے بڑے پرا جیڑے میں نےنو جیل چکڑا احنوا ہاستے تھانی آجوں کرس سے آ oben پا آجوں میں geldi نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممبر تے بے کے میں회 لوگ آن نادااا سرکار دی اظمت بھی consultants کیتی تیجحے مرن نال دوتھ پڑے پڑے گئے وہ کہنے کہ مہوری صاحب آئیت اسی آپ کے لگ گئے پھر جیل تھی گئے دکٹر کہنے گا سانو بیمار کر کے باہر نہ کر دی میں کہہ بجا میں گلتی کیتی کوئی نہیں میں بیمار ہوئی نہیں اللہ دا شکر ہے میں کیوں باہر جاؤں جنہیں میرے نال دوتھ سن پوچھنانا اتدہ کرسی مل گئی اتدہ نقرے کرنے ہیں وہ تے کل عرضی کل عرضی بیعہ کے جناب تکریر روز روز نبی دی شاہنا نبی دا مقام نبی دی عصت پیرا دینا ہر مسلمان دا حق کے ایک خالی کسے مول بھی دیگر نہیں خدا دی قسم جنگ بدر پاڑ لو بچے سان حضرت مات حضرت محبت ہونا جا حضرت عبد الرحمن کو پوچھے آ اے چاچا ابو جال کونے ابو جال کونے انہاں کہا تسی ابو جال انہاں کہا سنے آ ساڑے نبی نگالہ کردھے خدا دی قسم ہے جملے تسی یاد کدھو کروگے ایک کسے مولوی دی بات نہیں ہے سیاسی نعرہ بھی نہیں ہے جنہیں کلمہ جناب علی رسول اللہ دا پڑھے ہے وہ دیواستے جناب علی دائیں بائیں تے سوچنا بندہ ہی نہیں میں کہنا انسان کو لو گلتیاں میرے کو لو بھی ہو سکتی ہیں میں کچھ دہری بات دوں جی میں سارے آپ آئے انساناں اے فریشتے تھے نہیں جیدہ بندہ جیدہ تجھو تجھو کہندے گلتی تو پاک ہوئے ہوتے فریشتے ہیں سرکار آلہ وردد کون عقیدہ سنو تے بس تقریر ختم ہوگی امام احمد رضا خان فادل بریل ویدہ دے عقیدہ ہیں سی اور تاج دار صداقت نے کی کہا اے میرے آقا امام الانبیان الپیار کرنوالے حضور تے روزے دے سامنے میرے جسم پاک نو لے جانا جی آقا دے روزے دے بھی چوہ واضاوے حضور تے روزے دے پہلو دے اندر میں نو دفن کر دینا اگر نہ آواز آوے دروازہ نہ کھلنے جنت البقی تے اندر لے جانا جے جس کم سلام پیچ کی تانگے آوے تارے صحابہ نے مکھے آواز آئے ادخل الحبیب الالحبیب او یار نو یار تے والے لے آیا جے میرے سرکار آلہ وردد عظیم المرتبہ جواب دے آخری میں لے آیا جے آپ نے فرمایا میرے مریدوں میری قبر نو ڈھونگا کھٹے آجے میری قبر نو ڈھونگا کھٹے آجے ڈھونگا کھٹے آجے حضور وجہ کیے فرمایا میں پڑے آئے ہر مومن دی قبر چھے نبیت شریف لے آئے گا جدہ میری قبر چیہاں کعانگے میں اوٹ کی اپنے نبیت اتقبال پر ہوں گا جن کی ہر ہر ادات اللہ تے ایتہ تسی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو پا تقریر موگئے جن کی ہر ہر ادات اللہ تے سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرِ طریقت پہ لاکھوں سلام جو جملے بیان کی تے پڑھ ایک تسار دے نال عدید پاک بے شمار نے ایک ایک نیکی ایک روٹی دا لکمہ تو قیمت والدر بندینو جہنم کی نجان دے گا آہ یارو نا داتا سرکار دیگل کی تی ہے بَدْ گَنج بَقْشِ بَعْدِ عَلَ مَظْحَرِ نُورِ خُزَ ناکِ دارا پیرِ کامل کاملارا رحنو ما میرا زیرے نا قبرِ حض بھئی یار میری گھل نہیں کی تھی عدیدر کاردہ ذکر کر دیتا ہے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے